السلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم شمشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلیم شمشاد کے ساتھ ابھی میرے ساتھ بڑی مشہور شخصیات ہیں جو میرے بھائی بھی ہیں اور میرے ہمدرد بھی ہیں میرے موسن بھی ہیں ان کا نام ہے نواز انجم انہوں نے زندگی کا سفر کیسے تیہ کیا اور ایک سٹار بن گئے اور اپنا کومیڈی سے لوگوں کو ہسایا مسکرار دی اور آج بھی ان خدا ان کو بھی مسکرار میں اسی طرح رکھے جس طرح یہ لوگوں کو ہساتے ہیں آج ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر آٹھ کے تروں کس طریقے سے تیہ کیا ہے آئے پوچھیں السلام علیکم سیر جی والیکم سلام سلیم شمشاد بھائی کیا آلینٹ شرک ہے سب سے پہلے تو جناب میں جتنے بھی بیورز ہیں جو سلیم شمشاد ہمارا ٹی وی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا یہ ہمارا لڑڑا سمیں سے پیار سے چھمہ کہتا ہوں سلیم بھائی کو اور یہ انہوں نے مجھے آج ہی پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی کھولا ہوئے تو جناب باقی رہ گئی کہ اس فیلڈ میں آنے کی بات جو سلیم نے پوچھا تو یہ بڑا کٹن سفر ہے مجھے فوٹی فائیف یئرز ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر ملتان سے آئے ہوئے مجھے بتیس سالوں کے لاہور میں اور یہاں آکے پھر آپ کی محبت ہونے اور آپ کی چاہت ہونے اور آپ کے جو پسندید کی نے مجھے آج ایک سادے سے نواز کو نواز انجم بنا دیا اچھا سر آپ لاہور آنے سے پہلے ملتان میں بھی فلموں میں بھی کام کرتے تھے اداکاری کا تو وہاں پہ آپ ایک سلطان رہی کا کردار ادا کرتے تھے تو اس کے بعد لاہور آنے کا کیسے آپ کا نہیں ملتان میں اصل میں اس طرح سرائی کی فلمیں تو بنتی تھی لیکن جو انٹرنیشنل فلمیں وہ صرف لاہور میں یا کراچی میں بنا کرتی تھی تو مجھے فلم سٹار سعید خان صاحب یعنی کہ رنگیلا صاحب لاہور میں لے کر آئے ان کے ساتھ میں مسکت میں امان میں ڈراما کرنے کے لئے کیا تھا جب انہوں نے میرا کام دیکھا تو پھر مجھے وہ یہاں لاہور لے کر آئے اچھا رنگیلا صاحب کے ساتھ آپ کی محبت تھی رنگیلا صاحب ایک بہت بڑے اداکار تھے اور انہوں نے فلم ڈسٹری میں بھی کام کیا اور ڈراما سٹیج چوپے بھی لوگوں کو خوش کیا تو کیسے ان کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے سٹار کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا یہ بھی جانب بات یہ ہے کہ کام تو میں سیونٹی ایٹ سے کر رہا ہوں اٹھتر سے اور سعید خان صاحب کے ساتھ میں ایٹی فور میں میں مسکت میں گیا تھا شو کرنے کے لئے تو انہوں نے جب کام دیکھا ماشاءاللہ سعید خان صاحب جناب رنگیلا صاحب کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کہ پاکستان کے سنگر بھی ہیں رائٹر بھی ہے ڈائریکٹر بھی ہے اور پروڈیوسر بھی ہیں کہ جو انہوں نے جو بھی فلم بنائی شاکار بنائی ان کی پہلی فلم تھی دیا اور طوفان پھر امانت پھر اس کے علاوہ ایک کبڑا عاشق جب بنائی تو وہ بڑی اس ٹیم کے حساب سے کروڑوں روپے کی وہ فلم بنی تھی لیکن لوگوں نے پسند نہ کیا وہ اصل میں پسند دیت گی کہ وجہ یہ تھی کہ اس فلم کو نہ پسند کرنے کہ رنگیلا صاحب اس میں اصل میں گونگے کا رول کر رہے تھے تو لوگ رنگیلا صاحب کی آواز سننا چاہتے تھے ان کی باتیں سننا چاہتے تھے تو رنگیلا صاحب ٹائٹل کر رہے تھے انتھونی کوئین کا رول کر رہے تھے کبڑے عاشق کا تو بس لیکن رنگیلا صاحب نے میں سمجھتا ہمارے لیے ایک یونیورسٹی ہے جنہوں نے مجھے اور ہم سب کو ایک سبق بھی دیا کہ انسان جب بہادر ہوتا ہے تو گرتا بھی ہے پھر سملتا ہے پھر اٹھتا ہے پھر بہادرے کی طرف جاتا ہے تو اور انہیں کئی نشیب و فراز دیکھے تو یہ بڑی کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی سے جاگر آدمی کبھی ڈسٹرب ہو بھی جاتا ہے تو کبھی اس سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے اس سے موڑ نہیں موڑ لینا چاہیے زندگی سے پھر سملنا چاہیے انسان کو ہو سکتا ہے وہ تمہاری بہتری کی طرف ہو وہ آگے ترقی کی راہ دکھاتی ہے وہ جو ہار ہوتی ہے تو سہار کو کئی لوگ تو ہے وہ شاید برداشت نہیں کر سکتے اور اس جو رب کریم نے زندگی عطا کی ہے اس سے وہ گبرا کے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے رنگیلہ صاحب کا آروج بھی دیکھا ہے پھر ایک وپی ریڈ آیا کہ انہوں نے پانچ پانچ ہزار روپے میں شفٹ پہ بھی کام کیا پھر اس کے بعد جو ایک اتنا بڑا پروڈیسر میں نے میرا کیونکہ رنگیلہ صاحب کے گھر میں آنا جانا تھا بڑا تو ہم ہی بتاتی ہے کہ ہمارے گھر میں پیسے جیسے آٹا آتا ہے اس طرح بوریوں میں آتے تھے تو پھر اس کے باوجود رنگیلہ صاحب کی فلم وہ فلاپ ہوئی جو بڑا پیسہ لگایا رنگیلہ صاحب نے جب گایا تو جو ان کا سپر ایٹ سانگ تھا گاہ میرے منوہ گاتا جارے جانا ہے ہم کا دور اور بہت سارے سانگ انہوں نے گایا سب سپر ایٹ ہوئے تو جناب میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ ان کا تھاپڑا ملا ہوئے اور ان کے ساتھ کام بھی کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی زندگی دے جہازے اور بابا میرا جگری یار ہے اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا لاہور میں میرا اچھا اب سر آپ لاہور میں ہی شفٹ ہو چکے ہیں اور ملتان کی یاد تو آتی ہوگی ہے زہر سی بات ہے جی جہاں انسان پیدا ہوا ہو وہ چاہے عرب پتی بھی ہو جائے تو وہ جگہ نہیں انسان کو بھولتی میں جب ملتان جاتا ہوں تو پروڈیوسر کہتے ہیں کہ جناب آپ ہوتل میں ٹھہریں ادھر ٹھہریں لیکن مجھے وہ جو اپنے اس کچھے گھر میں جو نید آتی ہے شاید اس پکے گھر میں نہ آتی ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے وہاں پیدا ہوئے ہیں آپ کا بچپن وہاں گزرا ہے تو اس وجہ سے وہ یادیں میرے ذہن سے نکل نہیں سکتی جب بھی جاتا ہوں تو میں وہ جگہ ضرور گھومتا ہوں پیدل بھی سر بہت شکریہ نوازن جمت صاحب میرے ساتھ تھے مجود اور انہوں نے اپنی زندگی کی داستان بتائی کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی کا سفر تیہ کیا اور مشکلات کے بعد پھر بڑے استادوں کے ساتھ انہوں نے سیکھا سیکھنے کو کچھ ملا اسی طرح خوش رہیں عباد رہیں میری دعا ہے کہ خدا ان کو اس سے زیادہ ترقی دے اور ان کو ستاروں کی طرح چمکتا دمتا رکھتے اور ان کو میری دعا ہے کہ کسی چیز کی کمی بھی نہ ہو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد کو زادہ دیجئے اگلی ملاقات میں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا شکریہ السلام علیکم